رحمان ورحیم السلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں ٹی وی ٹوڈے اور میں ہوں عصد سبحانی ہیڈلائنز آپ جان چکے بولٹن کا باقاعدہ آغاز کریں گے سب سے پہلے ٹی وی ٹوڈے کے جانب سے پوری قوم کو عید مبارک ملک بھر میں عید الفطر اسادگی سے مرائی جا رہی ہے کراشی لاہور اسلام آباد پر شاور اور کوئٹا میں نماز عید ادا کی گئی اس کا خیال رکھا گیا ملک کی سلامتی کے لیے خصوصی دعائی کی گئی مفتر کے موقع پر چھوٹے بڑے اجتماعات ہوئے جس میں لوگوں کی بڑی تعداد شریک ہوئی کہیں سماجی فاصلی کا خیال رکھا گیا اور کہیں نہ رکھا گیا سیکیوٹی کے سخت انتظامات کیا گئے چھوٹی عید سادگی کے ساتھ منائی گئی شہر شہر چھوٹے بڑے اجتماعات ہوئے اسلام آباد میں نماز عید کا سب سے بڑا اجتماع فیصل مسجد میں ہوا جس میں لوگوں کی بڑی تعداد نے ملک سلامتی احسے کام اور کرونا کے خاتمے کے لیے خصوصی دعا کی لاہور میں بادشاہی مسجد بحریہ ٹاؤن پولیس لائن کلہ گجر سنگ سمیت دیگر مقامات پر بھی عید الفطر کی نماز ادا کی گئی سانہ کراچی میں جانبھا کھونے والے اور ملکی خوشخالی کے لیے دعائیں کی گئیں ملتان فیصل آباد سمیت پنجاب کے دیگر شہروں میں بھی عید کی نماز ہوئی کراچی میں میمن مسجد سبیل والی مسجد عید گاہو سمیت دیگر علاقوں میں بھی خصوصی اجتماعات ہوئی کرونا وائرس پولو گراؤن میں گرونرسین سمیت دیگر علا شخصیات نے نماز عید ادا کی شہر میں کہیں یہیں ایسو پیس پر عمل درامت ہوا کہیں نہ کیا گیا تاہم سیکیورٹی کے سخت انتظامات کیا گئے تھے کوئٹا کے صادق شہید فوٹبال گراؤن میں عید کی نماز ہوئی شہر میں دیگر مقامات پر بھی چھوٹے بڑے اجتماعات ہوئے پشاور میں نماز عید کا سب سے بڑا اجتماع مرکزی عید کا چار سدہ روڈ پر ہوا جس میں سماجی فاصلے کا خصوصی خیال رکھا گیا کوئی ماسک پہنے نظر آیا اور کسی نے ماسک نہ پہنا ملک دیگر شہروں میں بھی نماز عید ادا کی گئی جس کے بعد ملکے سے کام ترقی کے لیے خصوصی دعائیں کی گئیں خلیجی ممالک میں بھی عید الفطر آج بنائی جا رہی ہے انڈونیشیا، ملائشیا، برطانیہ، کینیڈا سمیت خیم ممالک میں مسلمان آج عید بنا رہے ہیں خلیجی ممالک میں کرونا غبائز عید الفطر کی بڑے اجتماعات مرکت نہیں کیا گئے مساجد میں محدود پیمانے پر لوگوں نے نماز عید ادا کی شہریوں کو گھروں میں نماز عید ادا کرنے کی تلقین کی گئی جس پر زیادہ تر لوگوں نے گھروں میں نماز عید ادا کی سعودی حکومت کا کہنا ہے کہ کرونا کے بڑھتے کیسز کے باعث بڑے اجتماعات پر پابندی آیت کی گئی ہے سعودی عرب میں کرونا غیر سے بچاؤ کے لیے نماز عید مساجد میں ادا کرنے کے بجائے گھروں میں ادا کی گئی پاکستانیوں نے بھی عید کی نماز گھروں میں ادا کی اور بغل گیر ہوئے بغیر ایک دوسرے کو مبارک بات دی سعودی عرب میں مقیم پاکستانیوں نے سعودی قوانین کی پاسداری کرتے ہوئے عید کی نماز گھروں میں ادا کی اور عید کو کراچی سہنے کے لواہکین کے نام کرتے ہوئے کہا کہ ہم ان کے دکھ میں برابر کے شریک ہیں اور دعا گو ہیں کہ تیارے میں شہید ہونے والوں کو اللہ تعالی جنت میں عالی مقام عطا فرمائے اور لواہکین کو صبر عطا کرے تمام اہل اسلام کو میری طرف سے عید مبارک اور جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ کرونا وائرس کی وبا پھیلی ہوئی ہے جس کی وجہ سے ہم نے عید کی نماز اپنے گھروں میں ادا کی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ جو پاکستان میں ابھی ریسٹینٹلی حادثہ پیش آیا ہے پی اے یہ کا اس کا بہت زیادہ افسوس ہے اور جتنے بھی ان کے لواہکین ہیں عید الفطر کی نماز کے بعد شہریوں کی قبرستانوں میں حاصلی اپنے پیاروں کے قبروں پر فاتح خانی کی اور مغفر دعائیں کی گئیں عید کے پرمسرت موقع پر اپنے دور ہون تو عید پھیکی لگتی ہے عید الفطر کی نماز ادا کرتے ہی شہریوں کی بڑی تعداد کو اپنوں کی یاد قبرستان کھینچ لائی شہریوں نے منو مٹی تلے سوئے عزیز و اکارب رشتہ داروں اور دوست حباب کی قبروں پر فاتح خانی کی اور پھولوں کی چادریں چڑھائیں شہریوں کا کہنا تھا کہ عید سمیت ہر خوشی کے موقع پر اپنے پیاروں کی یاد اور ان سے محبت کی وجہ سے قبرستانوں کا رخ کرتے ہیں جہاں وہ خود کو ان کے قریب محسوس کرتے ہیں کوئی ماں کوئی باپ تو کوئی بھائی کی قبر پر پھولوں کی پتیاں نشابر کرتا نظر آیا وزیراعظم عمران خان کا عید الفطر پر خصوصی پیغام اس سال عید پر عالم انسانیت گہری آزمائی سے گزر رہی ہے وباس سے ساری دنیا پریشان ہے عبام ضرورت مند محسوسین اور دہاڑی دائیں شریک کریں ملک میں عید الفطر کے موقع پر خصوصی ٹویٹ کرتے ہوئے وزیراعظم عمران خان کا کہنا تھا کہ میں چاہتا ہوں کہ اس مرتبہ قوم رواہت سے ہٹ کر عید الفطر کے خوشیاں منائے سب سے پہلے ہم ان خاندانوں کے لئے دستے دعا بلند کریں جن کے پیارے ہوائی جہاز کو پیش آنے والے سانحے میں ان سے بچھڑ گئے یا وبا کے نتیجے میں ان سے جدا ہو گئے وزیراعظم کا کہنا تھا کہ ہم میں سے ہر کوئی وبا کے حوالے سے متعارف کردہ خصوصی تدابیر یعنی برپور ایسو پیس کا خیال رکھے مرس ہمارے درمیان موجود ہے چنانچہ نماز کی آدائیگی سمیت پوری چھوٹیوں کے دوران سماجی فاصلے کا بطور خاص احتمام کیا جائے اللہ پاک اپنی رحمت ہم پر سایہ فگن فرمائے عید الفطر کے موقع پر قوم کو مبارک بات آئیس پی آر کے مطابق آدمی شیف کا کہنا تھا کہ دور حاضر کے چلنجز پر قابو پانی کے لئے اللہ تعالیٰ سے مدد اور رہنمائی کے طلبکار ہیں عید الفطر کے موقع پر عید الفطر کے موقع پر عید الفطر کے موقع پر عید الفطر کے جانب سے قوم کو عید کی مبارک بات آرمی شیف نے اپنے پیغام میں کہا کہ عید الفطر کے موقع پر اللہ تعالیٰ سے رحمتوں کی دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ موجودہ مشکل حالت میں ہماری رہنمائی فرمائے وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کہتے ہیں بھارت کو پیغام دینا چاہتا ہوں کہ ہم ام چاہتے ہیں اگر بھارت نے کوئی جاریت کی تو مو توڑ جواب دیا جائے گا سیکرٹری جنرل اوائی سی کو بتا دیا کہ بھارت فالس فلیگ آپریشن کر سکتا ہے یہ بھی کہا کہ تیار حادثہ کیس کی تحقیقات ہو رہی ہیں جو بھی زیمہ دار ہوگا اس کے خلاف کاروائی ہوگی پاکستان کے وزیر خارجہ مخدوم شاہ محمود قریشی نے عید الفطر کے موقع پر بھارت کو پیغام ام دیتے ہوئے کہا کہ ہم امن چاہتے ہیں کرونا سے مقابلے کے لیے ایک دوسرے سے تعاون کے ضرورت ہے وزیر خارجہ کا کہنا تھا کہ بھارت ہماری امن کی خواہش کو کمزوری نہ سمجھے اور ہمارا واضح پیغام ہے کہ اگر جھاریت ہوئی تو مو توڑ جواب دیں گے ان کا کہنا تھا کہ بھارت بلوچستان میں انتشار پھیلا رہا ہے بھارتی جاسوس کلبوشن بھی بلوچستان سے گرفتار ہوا تھا خیبر پختونخواہ کے ٹرائبل ایریاز اور بلوچستان میں بھارت شرپسندوں سے رابطے میں ہے وزیر خارجہ نے بتایا کہ پاکستان نے گزارش کی ہے کہ بھارت تاون کی طرف آئے اور ہم نے تمام تر حالات سے بینرقوامی برادری کو آگاہ کیا ہے ان کا کہنا تھا کہ پاکستان نے خط میں اپنے خدشات سے دیگر ممالک کو بھی آگاہ کر دیا ہے عید کے بعد ایک اجلاس بلایا جائے گا جس میں بھارت کی حکمت عملی کا جائزہ لیں گے شاہ محمود قریشی نے کہا کہ بھارتی حکومت کشمیریوں پر ظلم اور جبر کر رہی ہے اور ان کے گھروں کو لوٹنے کے بعد نظری آتش کیے جا رہے ہیں مقبوسہ کشمیر کے مسلمان بہت بڑی تکلیف سے گزر رہے ہیں ان کا کہنا تھا کہ پاکستانی قوم اور کشمیری مل کر ان کا مقابلہ کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں وزیر ریلوے شیخ ارشید کہتے ہیں چینی کے بعد آٹے والوں کے گرد گھیرہ تنگ ہونے جا رہا ہے شباز شریف کے ساپویر بدلنے کا وقت نہیں ہے شباز شریف میرا دوست خطرے میں ہے اس کو مشورہ ہے وہ پیش ہو جائے وفاق وزیر ریلوے شیخ ارشید احمد نے قوم کو عدل فطر کی مبارک بات پیش کرتے ہوئے کہا کہ رمضان کے بعد ہم پر فرض ہے مرز کا مقابلہ کریں انہوں نے کہا کہ چاند کا معاملہ رویت حلال کمیٹی کا مسئلہ ہے اس پر بات نہیں کرنا چاہتا ہم تو چاند کی شہادت کے انتظار میں تھے انہوں نے کہا کہ تیارہ سانہے میں اگر کوئی قصور بار ہوا تو اس کو سزا ملے گی شیخ ارشید نے کہا کہ لوگڈون میں چھوٹے تاجروں کے ساتھ اچھا نہیں کیا گیا اکتیس تاریخ تک ٹرینیں ایسے ہی چلیں گی پاکستان بیپرس پارٹی کے مرکزی سیکٹری اطلاعات سینٹر مولا بکس چاندیو کہتے ہیں صوبوں کو جو خودمختاری ملنی تھی وہ مل گئی ہے اب دست عمران خان صوبہ خودمختاری واپس نہیں ہوگی اگر ہوئی تو نتائج اچھے نہیں ہوگی سینٹر مولا بکس چاندیو کا کہنا تھا کہ اس حکومت نے کچھ اچھا نہیں کیا جس سے آگاز کرو انہوں نے کہا کہ میں حکمرانوں سے کہتا ہوں کہ افرات افری نہ پھیلائیں تاثب کی سیاست نہ کریں اللہ تعالیٰ اس ملک کے حکمرانوں اور سیاستدانوں کو ہدایت دے مولا بکس چاندیو نے کہا کہ اس وقت وہ لوگ بات کر رہے ہیں جو عمر میں بھی چھوٹے نہیں بلکہ عقل میں بھی چھوٹے ہیں اب صوبوں کو جو خودمختاری مل گئی ہے کہاں سے کہاں پہنچ گئی اور ہمچاند کا مسئلہ حل نہیں کر پائے پی پی رہنوہ کا مزید کہنا تھا کہ پی آئی اے کے جہاز کا آبادی میں گرنا بڑا حادثہ ہے اس معاملے میں چیزیں سامنے آئیں گی مرہومین کے عورصہ سے تازیت کرتا ہوں اللہ انہیں سبر دے وفاق وزیر حباب عزی غلام سربر خان کا کہنا ہے کہ شفاف انکوائری ہوگی زیمداروں کے خلاف ایکشن ہوگا تم سامنے لائے جائیں گے کوشش ہے کہ تین ماہ کے اندر تحقیقاتی ریپورٹ کراچی میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے وفاق وزیر حباب عزی غلام سربر خان کا کہنا تھا کہ انتہائی افسوسناک واقعہ پیش آیا ہے لواہ کین کو اللہ تعالیٰ صبر و جمیل اطاف فرمائے آرمی رینجرز اسی والانتظامی آہل محلہ کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں آرمی رینجرز اور زلہ انتظامیہ نے بہت تعاون کیا کوشش ہے کہ تین ماہ کے اندر تحقیقاتی ریپورٹ سامنے آ جائے جرمنی کے جس کمپنی نے یہ تیارہ بنایا ان کے ایکسپرٹ بھی آزادانہ انکوائری کریں گے ائر بیس کے ماہرین آزادانہ تحقیقات کے لیے آئیں گے غلام سربر خان کا کہنا تھا کہ حکمت کی طرف سے یقین دلاتا ہوں کہ کم از کم وقت میں انکوائری مکم مکمل کیا جائے گا املاک تباہ ہوئی ہیں جن کی املاک تباہ ہوئی ہیں انہیں معافظہ دیا جائے گا شفاف انکوائری ہوگی اور ذمہ داروں کے خلاف ایکشن ہوگا تمام حقائق قوم کے سامنے لائیں گے قومی ارلائن کے چیف اگزیکٹیو افسر ارشد ملک نے کہا ہے کہ خود کو تحقیقات کے لیے پیش کرتا ہوں کہا کہ مسافر تیارے کے حادثے میں جو بھی ذمہ دار ثابت ہوا اس کا احتساب ہوگا قومی ارلائن کے سی او ارشد ملک نے پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہا کہ ناقابل شناک ناشیں ڈین اے کے لیے لے گئے ہیں لاہور سے خصوصی ٹیم بلوا کر کر آج ہی یونیورسٹی میں تائنات کی گئی ہے ڈین اے میچ کر کے شناک کی جا سکے گی لواہکین سے رابطہ ہو شکا ہے جیسے ہی ڈین اے میچ کرنے کا عمل مکمل ہوگا میتیں حوالے کرنے کا عمل شروع کر دیں گے سی اے او پی آئی اے نے کہا کہ ان کا تحقیقات سے صرف اتنا تعلق رہ جاتا ہے کہ جو معلومات دسابعزات مانگی جائیں وہ دینے کا پابند ہوں ادارے کے سربراہ کی حیثیت سے کہنا شاہتا ہوں کہ جو بھی ذمہ دار ثابت ہوا انہیں نہ صرف احتساب کے لیے پیش کروں گا بلکہ مکمل اور شفاف انکوائری بھی کی جائے گی جو حکومت پاکستان کا واضح مینڈیٹ ہے خبر اور بھی ہے شامل کریں گے ایک بریک کے بعد تحقیقات پر کراچی میں ہونے والے تیارہ حادثے کی تحقیقات شروع کر دی گئی ہیں تحقیقاتی ٹیم نے جہاز کے لاغس کوئیک ایکسس ریکارڈر طلب کر لیا ہے پی آئی اے انجینرنگ اینڈ پینٹیننس ڈیپارٹمنٹ نے تباہ جہاز کی اگزیکٹیو سمری جاری کر دی ہے تحقیقاتی ٹیم ائر ٹرافک کنٹرولر اور پی آئی اے انجینرنگ عملے سے بھی معلومات حاصل کرے گی جبکہ آخری پرواز اپریٹ کرنے والے پائلٹ سے بھی پوچھ گرش کی جائے گی تیارہ حادثے کی تحقیقات چار حصوں پر مشتمل ہوگی پہلے متاثرہ جہاز کی ریکارڈ کا جانج پردال کی جائے گی جہاز سے متعلق ریپورٹس کا جائزہ لیا جائے گا جہاز کے متاثرہ حصوں انجینز لینڈنگ گئرز اور دیگر حصوں کا معاینہ کیا جائے گا متاثرہ جہاز کے بلیک بوکس کو ڈی کوڈ کرنے کے لیے فرانس پچھوائے جائے گا دوسری طرف پی آئی اے انجینرنگ اینڈ منٹینس ریپارٹمنٹ نے تباہ جہاز کے ایگزیکٹیو سمری جاری کر دی ہے سمری کے مطابق تباہ ہونے والے تیارے نے حادثے سے ایک روز قبل بھی اڑان بھری تیارے کا آخری بار مکمل معاینہ دوہزار اٹھارہ میں کیا گیا لاہور سے کراچی جانے والی خصوصی پرواز کے حادثے میں ستانمے مسافروں کی حلاقت کی تصدیق ہو گئی ہے دو مسافر بس گئے جہاز کے کپتان سجاد گل کی شراخت ہو گئی ہے قومی ارلائن پی آئی اے کے پرواز کو پیش آنے والے حادثے کے نتیجے میں جامحہ کفرات کی تعداد ستانمے ہو گئی ہے جبکہ صرف دو مسافر موجزانہ طور پر محفوظ رہے جناس پتال میں شہا سرد سیول اسپتال میں کتیس ناشے منتقل کی گئی جناس پتال میں منتقل کی جانے والی ناشوں میں سے بیس خاتین تینتالیس مرد اور تین بچوں کی ہیں سیول اسپتال میں چھا خاتین اور پچیس مردوں کی ناشیں لے جائی گئی ہیں انیس ناشوں کی شناکت کر لی گئی ہے جبکہ اٹھتر ناشوں کی شناکت نہیں ہو سکی سیول اور جناس پتال سے ناشیں ایدی سردخانے سہراب گوٹ اور ایف ٹی سیڈ شیپا سردخانے منتقل کر دی گئی ہیں ریس کی حکام کے مطابق تمام لاشوں کے ڈی اینے کے لیے نمونے لینے کے بعد منتقل کیا گیا ہے تیارہ حادثے میں جانبھک ہونے والے افراد کی شناکت کے لیے پنجاب فرنزک لیب کی ٹیمیں کراچی پہنچ گئی ہیں پنجاب ایس ایجنسی کے سربراہ ڈاکٹر طاہر اشرف کے مطابق حکومت پنجاب نے اس اندھ حکومت کی مشاورت سے فرنزک ٹیمیں کراچی بھیجی ہیں آٹھ فرنزک سائنسانوں پر مجتمل تین ٹیمیں کراچی بھیجی گئی ہیں تاکہ لاشوں کے نمونے لے کر شناکت کی جا سکے فرنزک ٹیمیں نمونے اکٹھا کرنا شروع کر دیئے ہیں جو میتوں ان کے والدین بہن بھائی یا اولاد میں سے کسی کے ہوں گے نمونے لاہور پہنچتے ہی فرنزک ایجنسی چوبیس گھنٹے بعد ڈین اے کے نتائج دینا شروع کر دے گی پنجاب فرنزک سائنس ایجنسی کے سائنسانوں کی عید کی شوٹیاں منسوح کر دی گئی ہیں کراچی میں تیارہ گرنے سے گھروں میں کام کرنے والے تین ملازمین بھی شدید جلس گئیں کراچی کے علاقے موڈل کو میں تیارہ گرنے سے تباہ ہونے والے گھروں میں کام کرنے والے تین گھریلو ملازم لڑکیاں بھی شدید جلس گئیں جو اسپتال میں زیرے علاج ہیں اور دو کی حالت شفیشناک ہے تینوں لڑکیوں کا تعلق ملیر جام کھنڈوں گوٹ کے خاص خیلی محلے سے ہے اور تینوں جزبکتی کام کرنے والی ملازمین ہیں دو بچے دو لڑکیوں نے کام ختم کر لیا تھا اور وہ گلی میں چار پائی پر بیٹھ کر تیسری لڑکی کا انتظار کر رہی تھی کہ تیارہ آگی رہا تینوں لڑکیوں کو فوری طور پر دیگر زخمیوں کے ساتھ جنہ اسپتال لے جایا گیا تھا جہاں سے انیسی والے اسپتال کے بزنس سینٹر منتقل کر دیا گیا ڈاکٹرز کے مطابق دو لڑکیاں بری طرح جلسی ہوئی ہیں اور ان کی حالت شفیشناک ہے تیارہ حادثے میں گل بہار کا رہائشی خاندان اجڑ گیا بہار آباد کے باپ بیٹا بھی بدقسمن تیارے میں سبار تھے بہار کے وحید آباد گل بہار کے وقاس ان کی اہلیہ اور بچے بھی بدقسمن تیجھ تھے اہل خانہ نے وقاس اور ان کی اہلیہ ندا کی شناک کر لی جبکہ بچوں کی شناک دی اینے کے ذریعے کی جائے گی وقاس ملازمت کے لیے ایک سال سے بیوی بچوں سمیت لاہور میں مقیم تھا تیارہ حادثے میں جان بھاک ہونے والے باپ بیٹے بہادر آباد کے رہائشی تھے سلیم قادری کے ملازم کے مطابق سلیم قادری کاروبار کے سلسلے میں لاہور گئے سلیم قادری کے ہمراہ ان کا بیٹا اسامہ قادری بھی جان بھاک ہو گیا سلیم قادری اور صاحبزادی کی میتوں کی شناک نہ ہو سکی پاکستان میں چوبیس گھنٹوں میں کرونا کے مزید 32 مریضوں کا انتقال ایک ہزار اکسو تینتیس ہو گئی مزید دو ہزار اکسو چونسٹھ افراد میں وارث کی تشخیص تعداد چومن ہزار چھ سو ایک تک جا پہنچی سن میں تین سو چومن پنجاب میں تین سو باتیس سخیابر پختونخواہ میں تین سو نواسی بلوچستان میں انتالیس گلگل بلتیسان میں چار اور آزاد کشمیر میں ایک اور اسلام آباد میں چودہ مریضوں کا انتقال پاکستان میں کرونا بارث سے مزید 32 مریض انتقال کر گئی جس سے امباد کی تعداد ایک ہزار اکسو تینتیس ہو گئی پاکستان بھر میں چوبیس گھنٹوں کے دوران دو ہزار اکسو چونسٹھ افراد میں کرونا بارث کی تشخیص ہوئی جس سے مریضوں کی تعداد چومن ہزار چھ سو ایک ہو چکی ہے پنجاب میں اٹھارہ ہزار سات سو تیس سن میں بیس ہزار اٹھ سو تراسی خیبر پختونخواہ میں سات ہزار تین سو اکانوے بلوچستان میں تین ہزار ایک سو اٹھانوے گلکت بلتستان میں چھ سو سات اسلام آباد میں ایک ہزار چار سو ستاون ازاد کشمیر میں ایک سو اکہتر مریض ہو چکے ملک بھر میں سولہ ہزار شہ سو تریپن مریض سے ہتیاب ہو کر گھروں کو جا چکے ہیں دنیا بھر میں کرونا سے تین لاکھ تین تالیس ہزار ہلاکتیں مریضوں کی تعداد چومن لاکھ چار ہزار گئی امریکہ میں اٹھانوے ہزار شہ سو تراسی برطانیہ میں شتیس ہزار تین سو سرسٹ اٹلی میں بتیس ہزار شہ سو پشتر سپین میں اٹھائیس ہزار شہ سو اٹھتر مریض افراد جانبھاک ہوئے ہیں دنیا بھر میں کرونا کیسز کی تعداد میں تیزی سے اضافہ جاری ہے اور متاثرہ افراد کی تعداد چومن لاکھ چار ہزار سے بڑھ گئی ہے جبکہ تین لاکھ تین تالیس ہزار سے زائد افراد جانبھاک ہو چکے ہیں اب تک بائیس لاکھ سنتالیس ہزار سے زائد افراد موزی وائرس کو شکست دے کر صحتیاب ہو گئے ہیں امریکہ میں کرونا وائرس سے مزید ایک ہزار شہ ستیس افراد ہلاک ہونے کے بعد مرنے والوں کی تعداد اٹھانوے ہزار چھہ سو سے بڑھ گئی ہے اور سولہ لاکھ چھہ سٹھ ہزار سے زائد افراد میں وائرس کی تشخیص ہو چکی ہے برازل کرونا وائرس متاثرینی ممالکی فیرس میں دوسرے نمبر پر پہنچ گیا جہاں ایک دن میں دس ہزار کے قریب نئے کیسز کے ساتھ متاثرہ افراد کی تعداد تین لاکھ انشاس ہزار سے بڑھ گئی ہے جبکہ چوبیس کھنٹوں میں نو سو پینسٹھ افراد کی ہلاکت کے بعد مرنے والوں کی تعداد بائیس ہزار سے تجاوز کر گئی ہے روس میں کرونا وائرس سے مزید ایک سو انتالیس افراد ہلاک ہو گئے جس کے بعد ہلاک ہونے والوں کی تعداد تین ہزار تین سو سے تجاوز کر گئی ہے جبکہ متاثرین کی تعداد تین لاکھ پینتیس ہزار سے بڑھ گئی ہے کرونا سے سپین میں مزید پچاس افراد ہلاک ہو گئے جس کے بعد اموات کی تعداد اٹھائیس ہزار چھے سو سے بڑھ گئی ہے جبکہ دو لاکھ بیاسی ہزار تین سو سے زائد افراد متاثر ہوئے ہیں برطانیہ میں کرونا مزید دو سو بیاسی جانے نکل گیا اور مجموعی امات اٹھائیس ہزار چھے سو سے بڑھ گئی ہے جبکہ دو لاکھ ستاون ہزار سے زائد مریضوں میں کرونا کی تشخیص ہو چکی ہے اٹلی میں کرونا بابا سے مزید ایک سو انیس افراد ہلاک ہوئے جس کے بعد ہلاکتوں کی تعداد بتیس ہزار سال سو سے تجاوز کر گئی ہے جبکہ متاثرہ افراد کی تعداد دو لاکھ انتیس ہزار سے تجاوز کر گئی ہے فرانس میں کرونا سے ہلاک ہونے والے افراد کی تعداد اٹھائیس ہزار تین سو سے بڑھ گئی ہے جبکہ متاثرہ افراد کی تعداد ایک لاکھ بیاسی ہزار سے تجاوز کر گئی جرمنی میں کرونا سے ہلاک ہونے والے افراد کی تعداد آٹھ ہزار سے تجاوز کر گئی جبکہ متاثرہ افراد کی تعداد ایک لاکھ اناسی ہزار سے زائد ہے احران میں کرونا سے ہلاک ہونے والے افراد کی تعداد سات ہزار سے بڑھ گئی ہے جبکہ متاثرہ افراد کی تعداد ایک لاکھ تین تیس ہزار سے تجاوز کر گئی ہے ترکی میں کرونا سے ہلاک ہونے والے افراد کی تعداد چار ہزار سے تجاوز کر گئی ہے جبکہ متاثرہ افراد کی تعداد ایک لاکھ پچپن ہزار سے بڑھ گئی ہے پنجاب کے وزیر ڈاکٹر اختر ملک بھی کرونا بارس کا شکار ہو گئے انہوں نے خود کو کرنٹینہ کر لیا ہے ملک بھر میں کرونا بارس کے کیسز کی تعداد میں تیزی سے بڑھتی جا رہی ہے محلک ببا کا نشانہ صوبائی وزیر ڈاکٹر اختر ملک بن گئے جن کا کرونا ٹیسٹ مصبت آ گیا ہے جس کے بعد انہوں نے اپنے گھر میں خود کو کرنٹینہ کر لیا ہے ترجمان کے مطابق خاندان کے باقی افراد کی ٹیسٹ ریپورٹ شام تک آ جائے گی وزیر طوانائی نے جل سے ہتیابی اور دعا کی اپیل کی ہے اور اب شامل کریں گے موسم کے حوالے سے پنجاب سمیت ملک بھر میں آج موسم گرم رہے گا محکم موسمیات میں پنجاب، بھالائی خیبر پختون خاند، شمال مشرقی بلوچستان، کشمیر اور گلگل بلتستان میں کئی علاقوں میں آج بارش کی نبید سنا گئی ہے سندھ اور پنجاب میں آج موسم گرم رہنے کا امکان ہے حیدر آباد، نواب شاہ، لاتکانہ، مونچد دوڑو، مٹھی، جاکب آباد میں بھی شدید گرمی ہے پنجاب کے بیشتر علاقوں میں بھی موسم انتہائی گرم رہے گا لاہور، فیصل آباد میں پارہ بیالیس، ملتان تنتالیس اور ڈی جی خان میں درجہ حرارت چوالیس جگری سینٹی گریٹ تک رہنے کا امکان ہے محکمہ موسمیات کے مطابق پنجاب، بلائی خیبر پختون خواہ، شمال مشرقی بلوچستان، کشمیر اور گلگل بلتستان میں بارش متوقع ہے جنرلت نظیر وادی کشمیر میں موسم جزوی طور پر عبر علود رہے گا اور اب خبریں بیرل قوامی منظرنامے سے امریکی حکام اٹھائیس سال بعد دوبارہ ایٹمین تجربہ کرنے پر غورنے لگے ہیں امریکی صدر جونلڈ ٹرم کی زیر صدارت ایک اجلاس میں دوبارہ ایٹمین تجربہ کرنے کا معاملہ زیرگ ہو رہا ہے امریک انتظامیہ کے ایک اہلکار نے دعویٰ کیا ہے کہ چین اور روس کی ہلکی نویت کے ایٹمین تجربوں کے جواب میں امریکہ دوبارہ ایٹمین تجربہ کرنے پر غور کر رہا ہے امریکہ چین اور روس کے مقابلے میں اپنی پوزیشن مزید محساکم کرنا چاہتا ہے امریکہ کے اس اقدام سے امریکی دفاعی طور پر مزید مضبوط ہوگا دوسری طرف چین اور روس نے امریکی دعویٰ کی تردید میں کہا کہ وہ ایسا کوئی جوہری تجربہ کرنے نہیں جا رہے جس سے دنیا میں امن و امان کے مسائل پیدا ہونے کا خدشہ ہو کراچی تیارہ حادثے پر سعودی پورما رواز شاہ سلمان اور ولی اہد محمد بن سلمان کا اظہار افسوس کہتے ہیں تیارہ حادثے پر دلی رنج ہوا دکھ اس گھڑی میں پاکستان کے ساتھ ہیں سعودی کینگ شاہ سلمان بن عبدالعزیز اور شہزادہ محمد بن سلمان نے تیارہ حادثے پر گہرے دکھ کا اظہار کیا سعودی حکومت کی جانب سے صدر مملکت عارف علوی کے نام اظہار تشویش کا پیغام بھیجوایا گیا کہا سعودی حکومت خوفناک حادثے میں پاکستان کے ساتھ ہیں دکھ اس گھڑی میں غم زدہ خاندانوں کے غم میں برابر کے شریک ہیں نیو سوڈیو سے فل بقت اتنا ہی مزید خبر اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے ٹی وی ٹوڈے